موسیقی نمسکار آج کا مدہ میں بات ایک ایسے وقتی کی جو ایک آدمی نہیں تھا اپنے آپ میں پورا آندولن تھا غریبوں کے حق کی لڑائی لڑنے والے اور ٹول کے خلاف آندولن کے اگوا سی پی آئی کے نیتا گووند پانسرے کا شکروار دیر رات ندھن ہو گیا بریچ کینڈی ہسپیڈل میں انہوں نے آخری سانس لی پانسرے کے ندھن پر مہاراشتر میں شوک کی لہر ہے تمام دگج نیتاؤں نے پانسرے کی موت کو دیش کی راجنیتی میں بڑی شتی مانا ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہ گووند پانسرے کی ہتیا ایک آندولن کی ہتیا کرنے کی کوشش ہے دیکھئے ہماری اس خاص رپورٹ میں وقت کے جس دور میں لال نشان ہلکہ پڑھنے لگا ہے ایک کامریٹ کو اس انداز میں مل رہی آخری ودائی بہت کچھ کہہ رہی ہے جن سروکار اور غریبوں کے حق کے لیے لڑنے کے جذبے نے جب آخری ہچکی لی تو پورا مہاراشتر شوک اور غصے کی لہر پر سبار ہو گیا شکروار کی شام کو ہی سی پی آئی نیتا گووند پانسرے کو کوہلاپور سے ائر ایمبولنس کے ذریعے ممبائی کے بریچ کے انڈیا سپتہ لائے گیا تھا ڈاکٹروں کے مطابق گمپیر حالت میں لائے جانے کے بعد شکروار رات نو بجے ان کی حالت بگڑنے لگی پھپڑے سے اترکت سراغ ہونے لگا رات دس بچ کر چالیس منٹ پار انہوں نے آخری سانس لے ان کے لنگز میں بلیڈنگ ہوا اس کے وجہ سے جو ٹیوب دالا تھا وہ بلاک ہوا وہ ٹیوب کو ریپلیس کیا گیا اس کے بعد بھی ان کا لنگز کام نہیں کر رہا تھا اس کے بعد لنگز اور ہرٹ دونوں بند ہونا شروع ہو گیا سب کوشش کرنے کے بعد بھی وہ بعد میں چالو نہیں ہوا 82 سال کے پانسرے کو سوموار یعنی سولہ فروری کو صبح کی سیر کے بعد گھر لوٹتے وقت گھولی مار دی گئی ٹول کے خلاف آندولن کا نرتتو کر رہے پانسرے کے ساتھ ان کی پتنی بھی اس حملے میں گھائل ہو گئی تھی دونوں کو بائیک سوارا گیات حملہ وروں نے گھولی ماری تھی پانسرے کی موت کی خبر ملتے ہی مہاراشتر کے مکھ منترے دیویندر پھرنویس ان سی پی سپریمو شرط پوار سمیت کئی نیتا اسپتال پہنچ گئے ان نیتاؤں نے پیڑک پریوار کو ڈھڑس بندھایا بعد میں جے جے اسپتال میں پوسٹ موٹم کے بعد پریجنوں کو پارتھف شریر سوپ دیا گیا اپنے نیتا کے ندھن کی خبر سن کر پہنچے کارکرتاؤں نے اسپتال کے باہر جم کر نارے بازی کی بعد میں ان کے پارتھف شریر کو انتیم درشن اور انتیم سنسکار کے لیے کولہ پر لائے گیا اس دوران کارکرتاؤں کا غصہ رہ رہ کر پھوٹتا رہا دراصل حملے کے پانچ دن بعد بھی ہتیاروں کا سراغ نہیں ملنے سے کارکرتاؤں ناراض ہیں حالانکہ مکہ منتری پھڑنویس نے جلد سے جلد ہتیاروں کی گرفتاری کا پھروسہ دیا ہے گوویند پانسرے کی موت سے سی پی آئی ہی نہیں بلکہ مہراشت میں جنتہ کی راجنیتی کرنے والوں کو زبردست جھٹکا لگا ہے اپنے چالیس سال کے سیاسی سفر میں پانسرے نے کسانوں، مزدوروں، ٹول اور اندیوشواس جیزے کئی مددوں کو زور شور سے اٹھایا انہی آندولونوں کی وجہ سے انہیں کئی بار دھمکیاں ملیں اب ان کے موت کے بعد جہاں شانیوار کو کولہ پر بند ہے وہیں رویوار کو سی پی آئی نے مہراشت بند کی اپیل کی ہے کمنی سے تک گویند پانسار کے قتل کی شہی وجہ کیا ہے اس کے سہ تک پہنچنا تو دور جانچ جنسیاں یہ تب پتہ نہیں لگا پائی ہے کہ آخر کہ چوراسی سال کے کسی بوڑے سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ انہیں سرعام اس طرح سے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا پریوار کا آروف ہے کہ اس معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کرائے جائے چونکہ اس قتل کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اندوشواف کے خلاف آواز اٹھانے والے نریندہ بولکر کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا ہے مہیور جانبولکر کے ساتھ اشارت شمسی ممبئی آئی بن سیون گویند پانسارے کی ہتیا ایک آندولن ایک وچار کو ختم کر دینے کی کوشش اس مددے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت احمد آباد سے گجرات کانگریس کے ادھیکش اردن موڑواریا اور ممبئی سے بی جے پی کی نیتا شائنہ این سی ایک اور خاص مہمار ہمارے ساتھ جڑنے والی ہیں اب سے تھوڑی دیر میں لیکن پہلے آئیے سیدھے آپ کو بتاتے ہیں وہ ویجولز بھی دکھاتے ہیں جہاں آج گویند پانسارے کا انتم سنسکار کیا گیا چوراسی سال کے عمر میں لیکن سوال یہ نہیں تھا کہ اس بزرگ کے عمر کیا تھی سوال شاید یہ تھا کہ وہ وچار کتنا بڑا تھا کتنا سشکت تھا آج روتے بلکتے جن کا گویند پانسارے کے پریوار سے کوئی سنبند نہیں تھا ان کے رشتے دار نہیں تھے یہ لیکن غریبوں کی آواز تھے مزدوروں کی آواز تھے مظلوموں کی آواز تھے کسانوں کی آواز تھے اس سمجھے ہمارے سنباداتا دنیش موریا ہمارے ساتھ ہیں دنیش یہ بتائیں آج کولہاپور بند کل مہاراشتر بند اور ایک راجنی تک دل ایسا نہیں ہے جو اس کا سمرتن نہیں کر رہا ہو کیوں اور آج کولہاپور میں انتم سجکار کے لیے کتنے لوگ پہنچے بیکی قریب ایس لاکھ سے زیادہ لوگ پہنچے ایسا انمان لگایا جا رہا ہے بیس لاکھ کیونکہ کتنی بڑی صفیت تھی کتنی چالیس سال کے راجنی تک کریئر کے دوران انہوں نے نہ صرف مزدوروں کی سانوں بلکہ سمجھے ہر اس مجھے کو اٹھایا ہے جہاں پر کہیں انعائے کیا گیا لوگوں کو دبانے کی کوشش کی گور یہی وجہ کہ آج جب اتنا بڑا نیتا نہیں رہا ان کی میرے میرے ہتیا تر دی گئے اب ایسے میں لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں آخری بدائی دینے کے لیے آج کیونکہ ان کا شریف شریف کولہاپور لائے گا تو پورے کولہاپور کو بند کر دیا گیا لیکن کیونکہ ان پر حملہ ہوئے پاس دن سے زیادہ ہو گئے لیکن اب تک ایک بھی کولیس کے ہاتھ نہیں لے گا اور اسی کے ویروز میں سچیا کی طرف سے بند کا آوان کیا گیا تھا کل پورے مہاراش بند کی اپیل سچیا کی طرف سے کی گیا اور سبھی راجنیتک ڈلوں نے اس کا دمرتن کیا ہے کہ چل سے چل آروپی پکڑے جائے اور اسی کے ویروز کے طور پر پورے مہاراش کو بند کرنے کی اپیل کی گئی ہے کولیس نے ایتی آتن سرکشہ بڑا دیے لیکن دباؤ سہینے کئی بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جنیدر دابونتر کے پانچ سرکتے گوویند پانچ دن ہو چکے ہیں اس سے پہرے ڈاکٹر ڈابولکر کو بھی لگ بگ اسی طرح سے مارا گیا تھا بہت زیادہ سیمیلیاریٹیز دونوں کو جس طرح سے مارا گیا اس میں ابھی تک کسی کو بھی پکڑا نہیں گیا لیکن سوطر ہیں کچھ جن سے اندازہ لگ رہا ہے کہ کس اور جاری ہے جانچ یا پولیس بلکل اندھیرے میں سرکار پر دباؤ بنا جو کہہ نے کہیں کیا اس گھتا بھی ان کے حدتہ کے پیچھے ہاتھ ہے تو یہ تین اہم پہلو ہے جن کے اوپر جانچ کر رہی ہے اب تک دو سو سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیکن پوچھتا کی گئے پولیس کی طرف سے مجھے پوچھتا کرنا تک میں بھی پولیس کی تیم جاتر آئی ہے وہاں بھی پوچھتا کر رہی ہے لیکن اب تک کوئی اہم سراغ پولیس کے ہاتھ میں نہیں لگ پایا کہ آخر ان کی حدتہ کے تیسے صحیح وجہ کیا ہے دنیواد دنیش موریا اور اس سمجھ جانی مانی ساماجیک کارکرتہ میدھا پاٹ کر بھی دلی سے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں میدھا جی نمستے اور شائنہ آپ کا بھی سواگت ہے اردن جی آپ کا بھی سواگت ہے میدھا جی جس طرح سے سسٹم کے اندر کئی سڑی گلی چیزیں ہوتی ہیں اور پانچ سرے جیسے لوگ اس کو سامنے لے کر آتے ہیں لیکن کیا یہ بھی دکھاتا ہے کہ بھارت کے سسٹم میں ہم ویسل بلوئرز کو کتنا بچا پاتے ہیں ان کی کتنی سرکشہ کر پاتے ہیں ان کو بلکل ہمیں ایسے رکھنا چاہیے جیسے کی جوال ان دا کراؤن ہوتا ہے یہی تو ہمارے سماج کو خوبصورت بناتے ہیں پانچ سرے جیسے بھیکٹی تو ویسل بلوئر نہیں بھیا مشال لے کر چلنے والوں میں سے ایک تھے اور وہ اتنے سالوں سے سنگھرش رہت اب چوریاسی سال کے ہوتے ہوئے بھی اندولنکاری ہی رہے راجنیتی میں بھی شدھ چریتر کے پرتیق تھے اور کٹر سماج کی کٹی بدھتا اور ساتھ ساتھ سمتہ اور نیائے کی سپشت سوچ مارکس وادی تھے پر گاندھی اتیا کے ویرود میں اور شاہو ماراج کے پورے مدلوں کو ماننے والے ایسے لوگوں کو ویوستہ کیا سماج کے کچھ مدھی بھر تپکے جو اشانتی چاہتے ہیں جو اسمیتہ کے جھوٹے سوال کھڑے کرتے ہیں جو ہنسا کو مانتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کے جو بھرامک تطووں کے آدھار پر ستہ بنی رکھنے کی کوشش ہوتی ہے وہ نہیں چلنے دیتے ہیں ایسے لوگ اور اس لئے جاتیندتہ دھرماندتہ کے خلاف وہ جو بولتے رہے اور ابھی ابھی کے پریستیتی میں ویشیش بولے وہ ایک مہتوہ پورنا کارن ہو سکتا ہے پولیس کے جانچ میں میں ابھی ہستکشپ نہیں کرنا چاہتی ان کو پوچھنا بھی نہیں چاہتی کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں سہی میں کیونکہ وہ چپچاپ سے کرے پر تطکال کرے دابولکر جی کے راستے پر نہ لے جائے جانچ تو یہ نشت کی وہ تبکے ان کو نہیں چاہتے تھے وہ تبکے دابولکر جی کو نہیں چاہتے تھے وہ تبکے محسن خان کے جیسے کے اوپر اٹھے تھے دابولکر جی کے ہتیا کا سمرتن کھلے عام کرنے والوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں گاندھی ہتیا کا سمرتن کھلے عام کرنے والوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا اگر انہیں ہم راشتر پتہ مانتے ہیں پودی جی بھی مانتے ہیں ہر دل مانتا ہے تو کیوں نہیں ہوتا یہ بات تو یہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سمرتھن ملتا رہتا ہے ہم پیکشا کرتے ہیں کہ پیچھلی سرکار بھی نہیں پہنچ پائی ہتھیاروں تک اب ان کے ہتھیارے اور ان کے ہتھیارے ایک ہوں گے کہ نہیں پدھتی تو ایک ہی تھی پر پہنچنا بہت ضروری ہے اور سماج نہیں دباؤ بنانا ضروری ہے تاکہ یہ سب ابھی ہم سب پر بھی نہ اٹھے سلسلہ بنا نہ رہے ہتھیاروں کا چائنہ انسی بہت مہتپورن سوال ہوتا ہے اٹھائے میدہ پارٹ کر رہے پچھلی سرکار بھی نہیں ڈھونڈ پائی ہتھیاروں کو اور یہ سرکار بھی ابھی تک نہیں ڈھونڈ پائی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ یہ لڑائی وچاروں کی بھی ہے اور شاید ہتوں کی بھی ہے یہ بہت مہتپورن مددہیاں دیکھیں میں میدہ جی سے بلکل سیمت ہوں اور میں مانتی ہوں کہ اس میں کوئی راجنیتی نہ لاتے ہوئے یہ بھی سپشٹ ہوتا ہے کہ آج کلیوگ میں ایسے ہتیا ہوتے ہیں ایک وچار کی ہتیا ایک پراجاتنتر کی ہتیا ہے اور جہاں تک ہمارا سوال ہے ہمارے مکہ منتری دیویندری جی فرنویس نے ایک بار نہیں لگاتار یہ کہا ہے کہ ان کے گنے گار ہم پکڑنے والے ہی ہیں اور جو بھی ہو ان کو سزا ملے گی جہاں تک یہ کہنا کہ کیوں آج چار دن ہوئے ہیں یا تین دن ہوئے ہیں یا پانچ دن ہوئے ہیں کیوں نہیں پکڑ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سوابھاویک روپ سے شاشن پرشاشن جو اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اور اگلے ہفتے میں آپ کو پتا نہیں چلے کہ یہ گنے گار کون ہے تو آپ ہمیں دوشی تہرائیے لیکن سب سے مہتوپون سوال اٹھتا ہے کہ آج مانسکتہ کے پرتی ایک بہت بڑا پرشنچن جو آپ کسی کے وچار مت سے سہمت نہیں ہیں اور یہاں پانسرے جی کا کوئی اتنا یوگدان رہا ہے کہ کوئی اے سہمتی کا کارن بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن میں مانتی ہوں کہ یہ جو ایک انٹولرنس ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے اور ہمیں اس کے بارے میں ضرور سوچنا پڑے گا نہ صرف سماج لیکن سب ہی تب کے شاشن ہو پرشاشن ہو پولیس ہو سماج کے بہت سارے لوگ ویبین ویبین سوچ وچار دھارہ کے میں مانتی ہوں کہ ٹولرنس اور پیشن یہ دو گن تھے جس کے لیے بھارت ہمیشہ بھارت کی چرچہ ہوتی تھی کیونکہ ہماری ویبینتہ میں ہی ایکتہ تھی تو کہیں نہ کہیں کیا آج 21 سدی میں اس کے اوپر بھی ایک پرشنچن اٹھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کیا ہے اپائے کس دھنگ سے ہم سلجھا سکتے ہیں یہ سب اس میں سماج کا بھی یوگدان رہتا ہے اور جہاں تک سرکار کا سوال ہے میں صرف آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہم میں وہ راجنے تک اچھا شکتی نہیں تو آپ ضرور یہ سوال اٹھائیے لیکن دابولکر جی کا کیس آپ ایسے کیس سے تلنا نہ کیجئے کیونکہ میں امید سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم یہ گنے گار کو پکڑنے والے ہیں اور ان کو سزا ملے گی موڑوڑی جی شائنہ کہہ رہی ہے دیکھو انٹولیرنس کون بڑھا رہا ہے کیوں بڑھا رہا ہے اس کے لئے سب کو آتما خوچ کرنی چاہیے میں میدہ جی سے جو گجرات میں آندولن چلا رہی تھی اس میں سامت نہیں ہوں لیکن یہ آندولن کے سامنے ہمارا کچھ ایشیو تھا کہ یہ یوجنا کے بارے میں ہمارا بیچار بھیت تھا لیکن میں چاہتا ہوں کی میدہ جی ایسا ایسیو اٹھاتی رہے اور ایسے بہت سارے لوگ ایسیو اٹھاتے رہے جس سے کچھ بیلنس بات سامنے آئے لیکن گجرات میں وہ آئی سابرمتی آسرام مہدما گاندی کے بار سانتی کے لئے باق کام کر رہی تھی اس پر جیولین حملہ ہوا بچ گئی قدرت کی دیا سے ایسی ہی طرح آج جو میدہ جی نے جو بات اٹھائی کہ گوڑسے کا مندیر بنانے کی بات ہو رہی ہے یہاں مارنے کاٹنے کی بات ہو رہی ہے یہ انٹولیرنس کی کلچر کس نے کھڑا کیا اور سب سے زیادہ مہارشت میں یہاں کہاں کون سے مدے پہ جا رہے ہیں کیا ہم سیمت ہیں سیمتی مدے سے ہم بلکل نہیں ہے سیمتی سیمتی آپ آپ کو سنا ہے میں نے جو بولنا نہیں کیونکہ آپ واپس آگئے آپ کے گجرات کے مدے پہ ہی آپ گجرات کے مدے پہ گجرات بھی آئے گا مہارشت بھی آئے گا دیس بھی آئے گا سائینہ جی سبھی مدے آئے گے یہاں گجرات میں بھی آپ نے کیا کیا ہے معلوم ہے میں گجرات کے مدے پہ جانا نہیں چاہتا تھا میں تو صرف سامنے جو میمان بیٹھی ہے اس کا اُلک کر رہا پھر سے بھی میں سواگت کرتا ہوں کہ مہارشت میں سبھی پارٹیوں نے اس دفعہ یہ جو ہتیا کے ویرود میں جو یہ آج مہارشت بند کا اعلان ہے سبھی پارٹیوں نے اس میں سپورٹ کیا ہے یا مجبور ہو کر سپورٹ کہ دابول کر ہتیا ہوئی تو ہتیا کرنے والے کو بہت تاریس کی جئی تو وہ کس کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں گوڑ سے کہ تاریس ہو رہی ہیں وہ کس کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں آج کئے ایسے issue ہے کہ جو نہیں اٹھانا چاہیے اور جو اٹھاتے ہیں تو مون تو یہ شہید ہی نہ ہو دی میں یہ بات سے سہمت ہوں کہ دابول کر ہو یا گوڑن جی ہو یا اسے اٹھانے والے کوئی بھی issue ہے اس میں ہتھیارے کو پکڑے نہیں گیا تو نیکس الائٹ جو آج بڑھ رہا ہے سکھ جنگل ایریا میں وہ کل ہمارے یہاں بھی آ سکتے ہیں ہماری سلامت ہی کسی کی نہیں رہی میں کہیں کہیں آتما و لوکن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں موڈ وڑے اصاب کہ آپ بھی سوچیں کہ آپ جیسے دلوں کے کارن کیا انٹولرنس بڑھ رہی ہے تھوڑا سب کو خود سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پر شاید ایک دوسرے پر آروپ لگانا اتنا مطپور نہیں خود سوچنے کی ضرورت زیادہ ہے دیکھئے ہم نے سپیش ٹرپ سے یہ کہا کہ بھارت کی پرجات انتر کی خوبی کیا ہے کہ ایک مدے کے اوپر ایک نئی دو نئی تین چار پانچ چھے مدی جی نے کیا کہا کہ مدی جی چاہیے یہ نہیں دیکھیں مدہ یہ ہے کہ آج جو ایک وچار دھارہ کے خلاف کوئی ہے تو آپ آپ کا مت رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ویواد ہو سکتا ہے ڈیبیٹ ہوتا ہے ڈسکشن ہوتا ہے لیکن یہاں پانچ جی کو کھلے عام کسی نے ہتیا کی یا ڈھابول کر جی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کے پرتی ایک چیتاونی اٹھتی ہے وہ سماج کے طرف سے بھی ہمیں سوچنے کی آوش شکتہ ہے راج نیتے کچھا شکتی ہاں ضرور کانون کا خوف ہاں ضرور دیکھنا کہ یہ یہ دوبارہ نہ ہو بائی سٹینڈرز جو ہیں جن کو پتا ہے ان کے بارے میں سو سائیٹی جو آپ کہہ رہے ہیں مشاہل لے کے دوسروں کے لیے آگے بڑھے بغیر اپنی جان کی چنتہ کیے آخر کار سینے پہ گولی کھائی انہوں نے آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ آج جو ہنسا کا ماحول ہے وہ کئی پرکار کی سوطنترتہ آزادی نہ رہنے سے ہے وکاس کے نام پر ہنسا ہو رہی ہے نرمدہ میں دو ڈھائی لاکھ لوگ آج بینا پنرواز اجادے جانے والے میں اس کو ہنسا ہی کہتی ہوں وہ جنت انتر میں جو آزادی ہے وستہ پیتوں کی نیگام سبھاؤں کو اس کو نکار نہیں سے ہو رہی ہے نئے تو سموات کے ساتھ وکاس آگے بڑھے گا آز جو چرچز پر حملے ہو رہے ہیں وہ freedom of faith and religion نہیں ہے اس لئے ابھی موڈی جی نے کہا freedom of faith ہونا چاہیے اپنے انویائیوں کو بھی کہا ہوگا تو وشوہ جی کی حتیہ اسی پشت مہراشت میں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک جگہ پر آج دویش کی بھاونہ فیلانے والا کوئی بھی دھرم مول تتوہ وادی اگر کام کرے تو اس کے خلافت کھلے عام سپراج نے کرنی چاہیے میرے پاس آخری تیس سیکنڈ بچے میرا جی آپ سے ایک چیز ضرور جاننا چاہوں گا کی کیا واسط میں پانسرے جی کو جس طرح سے مارا گیا ہے یہ آندولن کی ہتیا ہے یا پھر اس سماج کے اندر سے یہ آندولن اور آگے بڑھے گا ہم پر کتنی بار عملہ ہویا سابر متی آشرم کے اندر لیکن آسان اسے سرکار کے راجنیتک سمرتن کے بینا ہتیارے چھوٹ نہیں جاتے جاتی وادی ہتیائیں اور حملے مہاراشتر میں خیر لانجی سے جوکیڑا آمد نگر تک آج تک دوشی صحیح دوشیوں کو کرانے کیا گیا وہی بات یہاں ہوگی اگر تمام راجنیتک دل مل کر بھومی کالیں گے تو ہم اس کا سواگت کریں گے سماج نے چھپ نہیں بیٹھ چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور سمتہ نیا شانتی کے لیے ہر چیتر میں سمتہ نیا اور اہیون سا دیکھیں بہت سنگشیپ میں سماج میں یہ ہوتا رہتا ہے کیوں اس کے اوپر ایک پرشنی چند تو ضرور اٹھتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ویدیش میں بھی سوریش بھائی پٹیل کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ایک ریسزم جیسا ایک مدہ تھا جہاں کسی نے کانون کو اپنے ہاتھ میں بہت 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 بلکل نہیں اس لئے تو بھارت میں ہو مہاراشتر میں ہو گجرات میں ہو ویدیش میں ہو اور کانون کے خوف کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بھارت دیش میں آج یہ ایک وچار دھارہ کے پرطیق کیوں ہے اور اس کے اوپر جب ہم خوکس کریں بس بہت بہت دنیوات سمع یہاں سمعب تو ہو رہا ہے ایک وچار کے خلاف لڑائی تھی پارت شریر آج گوون پان سرے کا ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن یہ وچار ایسا ہے جو جنتہ کے بیچ پر اپرا ہے یہ جنتہ آپ سہن کرنے والی نہیں ہے اور یہ جنتہ ایسی چیزوں کو ایکسپ بھی